دو سو مصائلوں سے دھواں دھواں ازرائیل یہ ازرائیل پر ایران کے حملے کی سب سے نئی اور ہاہاکاری تصویریں ہیں ایران بدلے کی آگ میں کس قدر جل رہا تھا حملے کی اس ویڈیو کو دیکھ کر معلوم پر جائے گا اس ویڈیو کو دیکھئے مسائلیں اٹیک کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے مسائلوں پر کچھ لکھا جا رہا ہے ایک ایک کر کے سبھی مسائلوں پر ایسے ہی لکھا گیا یہ ایران کے وہ کمانڈر ہیں یا ایران کو سمرتن کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اسرائیل موت کے گھاٹ اتار چکا ہے ان سبھی لوگوں کے نام لکھنے کے بعد مسائلوں پر باقاعدہ ان کی تصویریں بھی چپکائی گئیں نصر اللہ کی تصویر لگائی گئی اسماعیل ہانیا کی تصویر مسائلوں پر چپکائی گئی اور پھر ہوا پرلیکاری حملہ لانچ سائٹ سے ایک کے بعد ایک مسائلیں لانچ کر دی جاتی ہیں لانچنگ کے وقت پر ایران نے ملٹی کیامرہ سیٹ اپ بھی لگا رکھا تھا دیکھئے کیامرہ نمبر ون کی تصویر اب دیکھئے کیامرہ نمبر ون کی تصویر یہی نہیں جب یہ مسائلیں اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی تھی تو وہاں بھی ویڈیو شوٹ کیا گیا یعنی ایران جب حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل پر حال فلحال کا سب سے بڑا حملہ ہے ایران کی طرف سے اب تک صرف دھمکی دی جا رہی تھی لیکن ایران نے اب وہ کر دیا جس سے ورلڈ وار 3 کی آشنکہ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے وار ایکسپرٹ سے لے کر تمام دیشوں کی ٹاپ لیڈرشپ ورلڈ وار کی آشنکہ سے دھرا گئی ہے اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ اور بھی ڈر آنے والی ہیں ورلڈ میڈیا کے مطابق ابھی ایران نے جو 200 مسائلوں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ تو صرف ٹریلر تھا ایران ابھی اپنی مسائلوں کی ایکیورسی چیک کر رہا تھا پیدیشی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں تھا اسی لیے اسرائیل کے ناغرے کے علاقوں میں نقصان نہیں پہنچا جہاں جہاں ایران کا نشانہ تھا وہاں وہاں مسائلیں گری اور اپنے ٹارگٹس کو تبھا کیا تو کیا پسٹ ہو گیا آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ بھی نہیں روک پایا ایرانی حملہ دھرا کا دھرا رہ گیا اسرائیلی آرو سسٹم کیا ہو کر رہے گی ورلڈ وار 3 آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور آرو سسٹم اسرائیل کی وہ پتی رکشہ پرانالی ہے جس پر اسرائیل کی آئی ڈی ایف کے ساتھ ہی پی ایم بینیامین نیتن یاہو گمان کیا کرتے تھے لیکن ایرانی حملے نے اسرائیل کی پتی رکشہ پرانالی کی پول کھول کر رکھ دی ہے آخر کیوں آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور آرو سسٹم پر اسرائیل اتنا فقر کرتا ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یو این میں ایران اور اسرائیل کے ایمباسیڈرز کے بیچ کیا ہوا ایران نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو ایران کسی بھی ترہاں کا سین نے قدم اٹھانے کے لیے سوتنت رہے ہیران کی دمکی کا جواب اسرائیل کے ایمباسیڈر نے وہیں پر سب کے سامنے دیا دی ہے let me be clear israel will defend itself we will act and let me assure you the consequences ڈیویڈرز کے ایران will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined now the world must step up ڈیویڈرز کے لیے ڈیویڈرز کے لیے ایرانی سے پیشہ for this attack anything less is complicity we demand immediate crippling sanctions on ایران اسرائیل پر ہوئے حملے سے امریکہ کی بھی tension ٹائٹ ہو چکی ہے امریکہ نے اسرائیل کو ساتھ دینے کا بھروسہ دلائیا امریکہ کے defense secretary lloyd austin نے social media ویب سائٹ expert لکھا کہ security development اور اسرائیلی operation پر چرچہ کے لیے میں نے اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیالنٹ سے بات کی میں نے یہ ساپ کیا کہ سیوکت راجی امریکہ اسرائیل کے اپنی رکشہ کے ادھکار کا سمرتن کرتا ہے اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران سے مسائل حملے کا حساب چکتا کرے گا یو این میں اسرائیل اور ایران کے پرتیندیوں کی بحث نے بھی یہ بتا دیا کہ ابھی آسمان سے بارود اور برسے گا لیکن دوسری طرف جس طرح سے اس حملے میں اسرائیل کی defense system فیل ہو گئی وہ بھی کئی طرح کے سوال اٹھاتی ہے ایران کے دیئے زخم سے اتنے گھنٹوں بعد بھی اسرائیل اوبر نہیں سکا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ پہلی بار ہائپرسونک مسائلوں کو استعمال کیا گیا ہے اور آئی آر جی سی سوطروں کے مطابق تین اسرائیلی سینی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گیا کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ڈھال کی تنا کھڑا ہے لیکن پھر بھی ایران جھکے گا نہیں والی سٹائل میں اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے ایران کے راشتپتی مسود پیزشکیان نے ایک بار پھر اسرائیل کو چتاتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے تھوڑی سی بھی غلطی کی تو ایران اسے اور بھی کچلنے والا جواب دے گا اب دیکھیں اسرائیل کے ان ڈیفنس سسٹم کو جن کی وجہ سے اسرائیل کے پی ایم ہمیشہ نشتر ہوتے ہیں اسرائیل کے تین سسٹم اس کی سرکشہ کی ریڈ ہے پہلا ہے آئرن ڈوم جو 70 کلومیٹر دور کے ہتھیاروں کو ہوا میں اڑھانے میں سکشم ہے دوسرا ڈیفنس سسٹم ہے ڈیویڈ سلنگ یہ 300 کلومیٹر دور کی میڈیم اور لانگ رینج کی مسائلوں کو مارنے میں سکشم ہے تیسرا ہے ایرو سسٹم جس کی مارک شمتہ 2400 کلومیٹر ہے یہ دشمن دیش کی لانگ رینج کی بلیسٹک مسائلوں کو ہوا میں مارنے میں سکشم ہے اسرائیل کا آئرن ڈیویڈ سسٹم دشمن کے گولو اور مار گراتا ہے ڈیویڈ سلنگ دشمن کے مسائل ہم لوگ کو 15 کلومیٹر کی مسائل پر ناکام کر دیتا ہے جب آرون سسٹم 100 کلومیٹر کی اچھائی پر بلیسٹک مسائلوں کا ناش کر دیتا ہے ڈیویڈ سلنگ اور آرون سسٹم کا استعمال تو اسرائیل شاید کبھی کبار ہی کرتا ہے لیکن اسرائیل کا جو سب سے گھاتک ڈیفینس سسٹم ہے وہ ہے آئرن ڈوم کیونکہ ازرائیل کے لے کر ستر کلومیٹر کی دوری سے داگے گئے روکٹ یا مسائلوں کو روک سکتا ہے آئرن ڈوم رادار سے آنے والے روکٹوں کا پتہ رکھاتا ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے یہ پتہ کرتا ہے کون سے روکٹ کے آبادی والے علاقوں میں گھنے کی سمبھاب نہ میں تینات کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک اس رائیل کی سرکشہ میں دیوار بنا ہوا ہے ایران قریب 200 مسائلے داگ کر اس وقت خوشی کے مارے پھولے نے ہی سما رہا لیکن اس موسیقی